اور بولا اس وقت اس وقت تم کہاں اس کے پاؤں پڑھ کر رو رو کر کہنے لگی مجھ سے خطا ہو گئی یعنی غلطی ہو گئی ہزاری مل بولا وہ کہ اچھا پتا اس کو بھی نہیں تھا کہ یہ ماما مجھے بھی چیٹ کر رہی ہے تم وعدہ کرو کہ ماف کر دوگے تو میں کہوں ہزاری مل بولا پہلے بات تو کہو ہے کیا عظمت کہتی ہے چار مہینہ وہے لاہور سے خرچ آئے تھا یعنی مولوی صاحب نے سو روپے تم کو بھی بھیجے تھے یعنی ان پیسوں میں سو روپے تمہارے بھی تھے وہ میرے پاس سے خرچ ہو گئے اور سرکار یعنی مولوی صاحب مالک کے ڈر کے مارے میں نے ظاہر نہیں کیا اب مولوی صاحب آئے ہوئے اور تم کو حساب کے واسطے طلب کریں گے میں اس روپے کا ٹھکانہ لگا دوں گی تم اس رقم کو ظاہر ہی مت کرنا یعنی وہ کہتی ہے سو روپے میں کہیں بھی دفنا دوں گی اور یہ یاد رکھئے گا یہ آج سے ڈیور سو سال پنانی بات ہے جب سو روپے کی ویلیو اچھی خاصی ہوتی تھی ٹھیک ہے اب ہزاری مل بیچارہ پریشان ہو کہتا ہے وہ کیا کہتا ہے دو چار روپے کی بات ہوتی تو میں چھپا بھی لیتا اکٹھے سو روپے تو میرے سے نہیں چھپ سکتے اچھا اب ماما کی ایموشنل بلیک میلنگ دیکھئے کیا سو روپے کا بھی میرا اعتبار نہیں اس پہ ہزاری مل بھی پلٹ کے صحیح جواب دیتا ہے صاحب بات تو یہ ہے بی بی کہ تمہارا تو ایک کوڑی یعنی ایک دھیلے ایک سکے کبھی بھر اعتبار نہیں جس گھر سے تم نے عمر بھر پروریش پائی انہی کے ساتھ تم نے سلوک کیا یعنی جہاں تم پلی بڑی پیدا ہوئیں تمہارے ماں باب نے جہاں نوکی کی تم نے جہاں نوکی کر کے کھمایا ہے جس تھالی میں کھایا ہے تم نے اسی میں چھیت کر دیا تو دوسرے کے ساتھ تب چھوکنے والی ہو چھوکنا کہتے ہیں گھبرا جانا جب تم نے اپنوں کو ڈس لیا تو تم مجھے تو بہ آسانی کھا جاؤ گی میں تو نظر بھی نہیں آوں گا عظمت ہاں لالا اچھا اب مزید ایموشنل بلیک مل ہاں لالا صحیح ہے جب برا وقت سر پر آتا ہے تو اپنے ہی دشمن ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے خیر اگر تم کو اعتبار نہیں تو یہ لو میری بیٹی کی پہنچنی اور جوشن رکھ لو اچھا پہنچنی اور جوشن آج سے تقریباً پچاس سار سال پیچھے بھی یہ چلا کرتے تھے یہ خواتین کے زیورات ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو وہ ہوتا ہے جو اسپیشلی گلز ہیں وہ سمجھ جائیں گی کہ ایک پہلے زمانوں میں چوڑی چلا کرتی تھی اور اس سے پانچ چینیں نکلتی تھی جو پانچوں انگلیوں میں رنگ سوتی تھی ان سے جڑتی تھی ٹھیک ہے چار انگلیاں اور انگوٹھیں میں ایک ایک چھوڑی رنگ ہے اور ان سے اور اسی ہاتھ میں ایک کڑا یا چوڑی ہے تو ان انگوٹھیوں کو چین کے ذریعے اس کڑے کے ذریعے سے جوڑا جاتا ہے اس کو پانچنیاں کہتے تھے ٹھیک ہے اور جوشن بازو پہ باننے کا زیور ہوتا تھا جوشن کہتے ہیں بازو میں باننے کا زیور اب آسان لفظوں میں تم پانچنے ہو اور جوشن کے معنی سمجھ لو خواتین کے زیورات جو پہنے جاتے تھے بس آسان لفظوں میں یہ سمجھ لو ٹھیک ہے ہزاری مل نے کہا یہ معاملے کی بات ہے بھائی اگر میرا مو بند کرنا ہے تو کچھ دو بھی دھنگی چیز لیکن دن ہو تو مال پرخہ جائے ٹھیک ہے پیج شیئر کرنا ہوں میں اگلا آخری ٹھیک ہے ہزاری مل کیا کہتا ہے بھائی یہ تو تم رات کے اندھیرے میں سامان لائی ہو اگر دن ہو تو مال پرخہ یعنی جہاں چاہ جائے ٹھیک ہے مال کتنے کا ہے لیکن اٹکل پیج نمبر 50 لیکن اٹکل یعنی اندازے سے اٹکل کہتے ہیں اندازے سے تو سب مال پچاس ساٹھ کا ہوگا ٹھیک ہے عظمت کہتی ہے ایسا غزب تو مت کرو سو 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 کی لاغت قیمت کے ہیں عظمت کہتی ہے تو تم مطلب میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہو ان کی قیمت سو 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 سے زیادہ ہے یعنی ایک سو پچیس سے زیادہ ہے اور تم تو پچاس ساٹھ لگا رہے ہو تو ایسے میں پھر کیا کہتا ہے ہزاری مل ٹھیک برا ماننے کی بات نہیں تمہاری چیز سو کی ہو یا تو سو کی میں کونسا نکالے لیتا ہوں تلوانے سے جتنی ٹھہرے گی معلوم ہو جائے گا یعنی صبح تول لوں گا اور تول کے جو بھی ریال ریزلٹ آئے گا مطلب آ دیا جائے گا یہ سب بندوبست کر کے ماما واپس اپنے گھر آئی اور مولوی صاحب کے خدمتگار یعنی شاگر نے پاؤں دباتے دباتے میں سب حل مولوی صاحب سے بیان کیا اور محمد کامل کی ماں کے ذریعے ازغری کو بھی معلوم ہوا اچھا کامل جو ہیں یہ ازغری کے شہر ہیں ٹھیک ہے محمد کامل کی ماں کے ذریعے ازغری کو بھی معلوم ہوا صبح ہوئی اچھا اب صبح ہو گئی مولوی صاحب تو بزاز اور ہزاری مل طلب ہوئے تھونوں آئے اچھا اب یہ ذہن میں رکھنا ہوں ماما یہ دماغ ہونا کے بیٹھیں ہی تھی ایک کو چوڑیاں دیتی ایک کو پہنچنیاں جوشن دیتی ہے اور ان کے مو اتنے بند ہیں کہ اب میں جو بھی ان کے ساتھ کروں گی یہ چپ چپ سنیں گے کچھ نہیں بولیں گے ٹھیک ہے حساب میں کچھ حجت ہونے لگی سو وہی تو وزاز ہزاری مل طلب ہوئے حساب میں کچھ حجت پہس ہونے لگی ڈیبیٹ ہونے لگی ماما چڑھ چڑھ کر بولتی تھی یعنی ماما کچھ زیادہ چوڑے میں آ گئی اور ماما سمجھی گئے تو ان چھپ رہیں گے اور ماما ماما الٹا انہی کو سنانے بیٹھ گئے تم لوگ چوری کرتے ہو بیوانی کرتے ہو ایسے موقعے پہ بزاز نے کہا بڑیا تو بڑیا ٹرٹر کیوں کرتی ہے ٹرٹر یعنی بحث بکواس کیوں کرتی ہے اٹھا اپنی چوڑیاں تو تو پندرہ روپے بتاتی تھی بازار میں نو روپے آنکھ تھے آنکھ نہ کہتے ہیں قیمت لگنا یعنی تو نے رات کو کہا تھا نا سولہ کی چوڑیاں پندرہ روپے کی رہ گئیں تو نے کہا تھا پندرہ روپے بازار میں میں نے صبح معلوم کیا نو روپے آنکھ قیمت لگ رہی ہے نو روپے ٹھیک ہزاری مل نے بھی پہنچنیا اور جوشن سامنے رکھ دیا اور عظمت سے کہا نہیں صاحب یہ ہمال ہمارے کسی کام کرنی اس نے بھی گئے دیا ساٹھ روپے یہ تو بہت زیادہ گئے دیا تھے تو اس سے بھی کھٹی ہے اچھا بھئی اب مولوی صاحب ایسے موقع پر بھولے باشا بنی رہے تھے وہ تو تماشا جان بوچ کے دیکھ رہے تھے مولوی صاحب نے بزاز ہزاری مل دونوں سے پوچھا کیوں بھائی یہ چیزیں کیسی ہیں تب دونوں نے رات کی حکایت حکایت کہتے ہیں کہانی کو رات کی کہانی بیان کی اور گویا عظمت کے مو پر لاکھوں جوتیاں پڑ رہی ہیں اچھا لاکھوں جوتیاں پڑنا انتہائی بززت انتہائی زلیل ہونا ٹھیک ہے اب عظمت انتہائی زلیل ہو رہی تھی جب حساب تیہ ہو گیا اور مولوی صاحب نے دینے کو روپیہ نکالا تو جتنا واجبی تھا واجبی لازمی کس پر جو مولوی صاحب پر تھا جو ان پر لازم تھا آدھا آدھا سب کو دے دیا یعنی مولوی صاحب نے 50% تو سب کو اسٹرولمنٹ دے کے فری کیا اور کہا کہ میں نے اور روپیہ مانگایا ہے دس پانچ دن میں آ جاتا ہے تو باقی کو بھی دے دیا جائے گا اچھا اب جو لوگ کھڑے ہوئے تو انہوں نے بوچیا مولوی صاحب اور جو ماما کی طرف ہمارا نکلا وہ ہم کس سے لیں تو مولوی صاحب نے کہا جو ماما سے لینا ہے ہم کس سے لیں غرض مولوی صاحب نے لوگوں سے کہا جو ماما سے لینا ہے اور ماما سے لو اور عظمت یہ طرف متوجہ ہو کر بولے حضرت ان کا روپیہ ادا کرو یعنی ماما صاحب ان کا روپیہ ادا کیجئے عظمت نے نیچی آنکھیں کر کے کہا اب آنکھیں اٹھانے کی اس میں ہمت ہی نہیں تھی میرے پاس بیٹی کا زیور ہے اس میں سے لوگ اپنا اپنا سمجھ بھوچ لیں یعنی اس میں سے جو نکالنے ہیں نکالنے ابھی تو میں کچھ بھی پیسے دینے کے پوزیشن میں نہیں ہوں زیور میں سے ہی پورا کرنے بیٹی کا تمام زیور تو کنجھڑے سبزی والے قسائی بنیے آٹا دالچینی چاول والا بزاس کپڑے والے کے حساب میں آدھے داموں پر لگیا یعنی چار بندے تو پارے ہو گئے ہزاری مل کے سو روپے کے واسطے رہنے کا ٹھیک رہ جھونپڑی یعنی اسے قرضے میں رکھنا پڑا اس کو قرضے میں رکھوایا تو پیسے ملے اور یوں ہزاری مل کی جان چھٹی مطلب یوں کہو کہ ہزاری مل اپنے پیسے لے کر چلا گیا لکھا پڑی پکے کاغذ پر ہو کر چار بھلے مانسوں بھلے مانسوں شریف لوگوں کی گواہی ہو گئی اچھا یہ زبانی کلامی تو بیٹا یاد رکھنا دنیا میں کچھ نہیں ہوتا لکھت پڑت کی اہمیت ہوتی ہے تو مولوی صاحب نے کہا بھئی زبانی بات نہیں ہوگی اس کو لکھوا ہو بھی کہ ماما نے سب کو دے دیا اپنے پلے سے کل کو کوئی میرے دروازے پر مجھ سے مانگنے نہ آ جائے مولوی صاحب نے عظمت سے کہا فائنلی لاس سینٹنس ٹھیک ہے بس اب آپ خیر سے صدھاریے صدھاریے یعنی چلے جائیے صحیح ہے اب میں نے لاس ٹھیک اچھا پہلے میں جملہ پورا کرتا ہوں پھر سمجھاؤں گا بس اب آپ خیر سے صدھاریے تم ایسے نمک حرام بے ایمان آدمی کا ہمارے گھر میں کچھ بھی کام نہیں اچھا اب ہو سکتا ہے پتہ نہیں تم میں سے کتنے سیس کو نوٹ کیا ہو کہ مولوی صاحب کے آخری جملے میں دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں آدمی اور تم جیسے نمک حرام آدمی کا ہمارے گھر میں کوئی کام نہیں اور اوپر ایک جگہ ایک اور لفظ کوئی مردوں جیسا استعمال ہوا تھا ایک لمحہ میری آنکھوں میں آ جائے گا اچھا یہ آدمی کا کوئی کچھ کام نہیں یعنی تم جیسے بے ایمان انسان کا میرے گھر میں کوئی کام نہیں لہٰذا اب عزت سے اب آپ میرا گھر چھوڑ دوں گویا ماما عظمت جو زمانوں سے زمانوں صاحب ٹھیک ہے صاحب صحیح اچھا اب یہ میں نے لاسٹ ویک بھی شاید ایک بات کہی تھی کہ یہ عموماً مردوں کے لئے استعمال ہوتے ہیں لیکن اس زمانے میں خواتین کو سب سامنے نہ آئیں مطلب عورتوں کا تو تصوری نہیں ہوتا تھا گھر سے باہر نکلیں تو اس زمانے کا کلچہ رواد یہ تھا کہ عموماً عورتوں کا ذکر مردوں کے سیغے میں کیا جاتا تھا فیمیل جنڈر کو مسکلین سٹائل میں پیش کیا جاتا تھا تو یہ صاحب آدمی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماما عظمت دلی کے گھرانوں میں رواج تھا کہ وہ خواتین کا ذکر عموماً گھر سے باہر عورتوں کے انداز میں نہیں مردوں کے سیغے میں کرتے تھے وہ یہ بڑی بے شرمی سمجھتے تھے کہ ہر کی عورت کی بات باہر کی جائے ٹھیک ہے اچھا اب آجو کنکلوشن اس سبق کا نقطہ نظر کیا ہے مولوی ماما عظمت لکھنے کا ڈپٹی نظیر احمد کا ایشو کیا ہے اچھا اب اگر فیس ٹو فیس ہوتے تو بھر تم سب سے رائے لیتا اور رائے میں ایک بڑا اچھا ایک کونسپٹ آتا سر یہ وہ یہ وہ ٹھیک ہے اچھا میں خود ہی کنکلوٹ کر دوں اب ایک چیز سمجھ کے چلنا ماما عظمت بیسگلی کون ہے ایک عورت ہے اکبری کون ہے ایک عورت ہے ازغری کون ہے ایک عورت ہے مولوی صاحب بیگم بھی کون ہے ایک خاتون نظیر نے کس لیے نوویل نگاری مین پرپس کیا تھا نظیر کی نوویل نگاری وہ اپنی بیٹیوں کو تعلیم دینا چاہتا تھا ٹھیک ہے نظیر یہ چاہتا تھا کہ میری بیٹیاں ہندوستانی پہلا تو ٹارگٹ کیا تھا میری جو بیٹیاں وہ تعلیم یافتہ ہوں اسکول کالیج تو ہوتے ہی نہیں تو گھر میں ہی تربیت دی جاتی تھی اور نظیر کے نظیر کے نوویلز کا پرپس کیا تھا کہ ہندوستانی معاشرے میں بیٹیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کی جائے بڑا ظلم ہے کہ بیٹیوں کو تعلیم نہیں دی جا رہی تو بھائی اس سبق کا جو بنیادی نکتہ ہے سمجھنا اس بات کو ویسے لات آداد ہو سکتے ہیں تھالی میں چھید نہیں کرنا چاہیے دھوکہ نہیں دینا چاہیے مالک کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے جس کا کھاؤ اسی کے ساتھ اسی کی پیٹ میں چھوڑا نہیں گھو ایسی ہزاروں بات ہو سکتے ہیں لیکن اس کا جو اصل نکتہ ہے وہ کیا ہے ایک عورت ٹھیک ہے ایک پڑھی لکھی تمیزدار تہذیبدار عورت ایک عورت ہی گھر بساتی ہے ایک عورت ہی گھر اجارتی ہے ایک عورت ہی گھر سوارتی ہے اور ایک عورت ہی گھر کو برباد کرتی ہے ایک عورت ہزغری ہے جس نے آکے گھر کو سمھالا اور بتایا گھر کیسے چلتا ہے اور ایک عورت اکبری تھی جس نے گھر کو اجار کر رکھ دیا اور اکبری جیسے مزاج کی عورت تھی ماما ازمت جس کو بڑے مزے لگ گئے تھے کہ وہ ڈر رہی تھی اکبری کیا کرے گی اور جب اسے پتا چلے تو جائل انپڑ نمار ہے تو اس کے تو مزے لگ گئے کہ بھئی یہ بھی جاہل ہے تو میں اس کو آسانی سے بے غوب بنا سکتی ہوں تو نظیر کے اس مضمون کا بدیادی مقصود یہ ہے کہ خدا کے لیے اپنی بیٹھیوں کو تعلیم دو تعلیم یافتہ عورت ہمیشہ معاشرے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے جبکہ ایک انپڑ جاہل عورت کہیں نہ کہیں میں دیکھو ایک بات بیٹا ہمیشہ یاد رکھنا میں معذت کے ساتھ خدا نہ کرے کسی عورت کی تظلیل نہیں کر رہا کہ جو بچیاں دوسرا دیکھو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ ہماری عورت کو تعلیم دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کو پڑھا لے گی بھئی ٹھیک ہے پڑھا لے گی لیکن کیا عورت کا تعلیم یافتہ ہونا بس اسی اسی پرپس سے ریلیٹے گے جب وہ شادیس دو اس کے بچوں پڑھا یار ہزاروں مقامات ہیں جہاں اس کی تعلیم اسے جہالت گمراہی دھوکے اور دوسروں کی بےوقوفی سے بچا سکتی ہے تو نظیر احمد کا بنیادی مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ اپنی بچیوں کو خدا کے لیے تعلیم دو انہیں تربیت دو انہیں شعور دو انہیں پڑھاؤ انہیں لکھاؤ انہیں سمجھاؤ کہ تعلیم جو شعور عطا کرتی ہے وہ اچھے برے کا فرق سکھاتی ہے صحیح غلط کی تمیز سکھاتی ہے اور سچائی اور جھوٹ میں فرق کرنا باتاتی ہے تو نظیر کے خیال میں جب تک معاشرے کی عورت تعلیمی آفتہ نہیں ہوگی معاشرہ برباد ہی رہے گا یہاں تک یہ لیسن مکمل ہے اچھا جو بھی تم لوگ کے بیٹے سوالات ہیں میں انڈ میں جواب دے جوں گا جب ٹائم کم اپنا پانچ سات منٹ رہ جائیں گے یہاں تک ہمارا پہلا ٹاپک مکمل ہے ایک بات یاد رکھیے گا اس کا صرف خلاصہ آتا ہے بورڈ میں صرف خلاصہ تو خلاصے کے علاوہ اس سے اور کچھ بھی نہیں کرنا اور خلاصے کو ہی پریپیر کرنا ہے اور اس میں آپ لوگ کے پاس اب نوٹس آ جائیں گے تو پھر آپ اس کے خلاصے کو دیکھ لی دیئے گا ٹھیک ہے خلاصے میں ہوتا گیا ہے میں نے نئے ٹاپک کی سکرین شیئر کی ہے میں تھوڑا سا کچھ بیت کر دوں خلاصے میں ہوتا گیا ہے کہ آپ جو بھی کہانی آپ نے پڑھی ہے جو بھی کہانی سنیں اور ایک بات رہن میں رکھنا کہ خلاصے آپ خلاصے میں کبھی بھی رٹا نہیں جاتا ٹھیک ہے خلاصے میں کبھی بھی رٹا نہیں مارا جاتا آپ نے کہانی پڑھ لی سن لی سمجھ لی آپ نے اس کو اپنے لفظوں میں آسان کر کے لکھ دیا اور آپ کا کام ختم ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی تو خلاصے میں جو آپ نے پڑھا اور ایک چیز ذہن میں رکھنا کراچی ورڈ کا جو خلاص ہے میٹرک کی نزبت انٹر میں ایک چیز کا فرق بس ذہن میں رکھنا بے شک اچھا میرے ساتھ سے میں نہیں سمجھتا ہے کہانی کافی مشکل ہے یہ کافی آسان سی کہانی ہے باقی اب آپ لوگ کی مرضی کے سر یہ مشکل آسان ہے اس کا فیصلہ تو آپ نہیں کرنا ہے لیکن بس ایک چیز کو بیٹا بس ذہن میں رکھنا میں بار بار یہ بات دہراتا رہوں گا جب آپ خلاصہ لکھو بے شک اپنے لفظوں میں لکھو اور میں تو چاہوں گا یہ اپنے لفظوں میں لکھو کیونکہ رٹنے کے لیے اور بھی چیزیں ہیں اور بھی اور بھی چیزیں ہیں ٹھیک ہے سیکوینس مت توڑنا سب سے پہلے کون آیا حلوائی آیا اس کے بعد جن آپ کنجڑا آیا اس کے بعد بنیا قسائی کی بات ہوئی پھر بزاس کی بات ہوئی پھر ہزارے مل کی بات ہوئی اگر آپ نے یہ سیکوینس توڑانا لکھنے میں تو بورڈ میں پھر آپ کے مارک کٹیں گے آپ نے کراچی بورڈ کے خلاصوں میں دہن میں رکھنا لیسن کا سیکوینس رکھ نہیں ہونا چاہیے لیسن کا سیکوینس اپنی جگہ رہنا چاہیے that's it وہ آپ کو ایٹ مارک کا خلاصہ آتا ہے آرام کے ساتھ ایٹ مارک کی ڈسربیشن کیسے ہوتی ہے دو مارک سبق کے مصنف کا نام اور تاروخ اس میں آپ نے تینچہ آر لائنے بھی لگ دی enough ہے دو مارک مل گئے اور اس کے بعد آپ نے خلاصہ لگ دیا تو آرام سے six out of eight seven out of eight اور کبھی کبھی رائٹنگ پریزنٹیشن اور کچیز بہت اچھی ہو تو کبھی eight out of eight بھی آ جاتے ہیں ادھروایس six اور seven اس میں کامان ہے چوکے آ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بھائی اب مزید کوئی سوال ہو تو آخری پانسات منٹ میں کر لینا جب میں روپوں گا اگلے ٹاپک پہ آ جائیے پیج 139 ناظم سورہ رحمان ایک تاثر اچھا کوشش کروں گا کہ ایک آد بند آج آغاز کرلوں میں ایک بیٹا آخر میں سب جواب دیتوں گا ہر ایک بات کا جواب دیتوں گا کوشش کروں گا آج ناظم کو شروع کرلوں پہلے ذرا اس کے تعریف پہ آ جائیے بورڈ میں جو ایم سی کیوز آتے ہیں لازمی جیسے میں نے مام آزمت پڑھاتے ہوئے آپ سے کہا تھا کہ نظیر احمد فوردو کا سب سے پہلا نوویل نگار کہتے اور مرات الاروز سب سے پہلا نوویل ہے تو اسی طریقے سے سورہ رحمان ایک تاثر نام سے تمہیں اندازہ ہو گیا سورہ رحمان قرآن کی سورہ ہے اور میں نے اس کا نیچے تھوڑا سا حوالہ بھی دیا ہے ٹھیک ہے تو اس پہ جب آئیں گے تب بات کر لیں گے اچھا یہ سورہ رحمان اور بریکٹ میں شاعر نے خود لکھا ایک تاثر ٹھیک ہے یعنی سورہ رحمان سے ایک انسپریشن لی متاثر ہوئے اور انہوں نے ایک نظم کہہ ڈالی ٹھیک ہے سورہ رحمان سے اتنا متاثر ہوئے کہ ایک نظم کہہ ڈالی شاعر کا نام جوش ملی آبادی ہے میں نے بریکٹ میں بیٹا لکھا ہے شبی رسند خان کومرز گروپ کے جو بچے ہیں وہ خاص طور پر مارک کریں شبی رسند خان کیونکہ سائنس گروپ میں آج تک نہیں پوچھا گیا لیکن کومرز گروپ کے بچوں سے اگر کوئی آپ لوگوں میں ہے کومرز گروپ کا بچہ تو کومرز گروپ میں ہمیشہ پوچھا جاتا ہے اکثر ہمیشہ تو نہیں اکثر پوچھا جاتا ہے جوش ملی آبادی کا اکثر اصلی نام تو سائنس گروپ والے بھی نوٹ کرنے بھی ایسا نہ ہوگی اس بار آپ لوگ کے ساتھ یہ تکہ لگ جائے تو شبیر حسن خان ان کا اصلی نام ہے البتہ ان کے air of death اور birth کبھی نہیں پوچھا گیا تو میں اپنے طور پر بس دیکھ دیتا ہوں 1898 سے 1982 ٹھیک ہے اچھا الگا بات the most important one first year and second year میں ہر سال ایک لفعہ بارہ ہوتا ہے ہر سال آ رہا ہوتا ہے شاعر شباب شاعر انقلاب شاعر شباب نوجوانوں کے شاعر تینیجرز کے شاعر ٹھیک ہے ان کی جو غزلیں ہیں وہ بڑی حد تک تینیجرز کو لبھاتی ہیں ان کو اپنی طرف چھیچتی ہیں تو ان کی جو غزلیں ہیں وہ بڑی تینیجرز کے لیے بڑی اٹریکٹیو ہیں تو شاعر شباب یعنی نوجوان تپکے کا شاعر نوجوانوں کا شاعر اور شاعر انقلاب ٹھیک ہے انقلاب کہتے ہیں تبدیلی ویسے انقلاب کے لفظ میں معنی ہوتا ہے دل کا پھر جانا قلب ہے نا قلب دل عربی میں اس سے لفظ نکلا ہے انقلاب انقلاب کے معنی ہوتا ہے دل کا پھر جانا اچھا نظیر جوش ملی آبادی کا ایک کام یہ بھی رہا ہے کہ تحریک آزادی جو ذرا آپ نے بڑی زبردست جوشیلی نظمیں لکھی نائنٹین فورٹی سے فورٹی سیون کے عرمیان جوش ملی آبادی ایک ایسا شاعر رہا ہے جس نے انگریزوں کو اپنی نظموں کے ذریعے بڑی شدید چوٹے پہنچائی ہیں اور مسلمانوں کی جذبات بھرنے میں بڑا اہم کردار عطا کی ہے تو ابھی تو ہمارے پاس اچھا سیکنڈ ایر میں جب تم لوگ جاؤ گے انشاءاللہ تو تمہیں ان کی ایک جوشیلی نظم ہی ملے گی لیکن ابھی فسٹ ایر میں ایسا کوئی چکر نہیں ہے یہ بھی ایک طرح سے جوشیلی نظم اور میرا خیال ہے ایک بڑی پیاری نظم ہے جس کا نام ہے سورہ رحمان اکتاس اچھا نظم کا بنیادی نقطہ کیا ہے سورہ رحمان قرآن کی اس صورت کو عربی میں ہی ایک لفظ کہا جاتا ہے عروس القرآن قرآن عروس کہتے ہیں دلہن کو ٹھیک ہے قرآن کی دلہن ٹھیک ہے اس صورت کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ مطلب ایک اور یہ علماء بھی اور میں نے کہی جب آپ رپریشن میں تھکے مایوس ہوں جب بھی یہ کریں خوشی کی حالات میں بھی کریں بہت اچھا ہے لیکن ایک مثال ہے چلیں اور ابھی شاید آپ لوگوں نے سنا بھی ہو کہ ایک کسی چینہ ہے کسی ایک اکت ملک میں کرونا کے بہت سے مریضوں کو یا پتہ نہیں کوئی ایک مرض اس کے مریضوں کو سورہ رحمان سنائی گئی ہے جس سے انہیں بڑا فرق لگائے ٹھیک ہے تو سورہ رحمان اگر آپ تھکے میں پریشان مجبوری مقشور تنگیم میں رات کے اندھیرے میں تاریخی میں بیٹھ کر بڑے سکون اور اتمنان سے سورت کی تلاوت کریں اور پھر اس کے بعد اللہ سے مانگے ایک تو دل کو بڑا اتمنان ملے گا اور دوسرا یقینی طور پر وہ سننے والا ہے اور رات کے آخری حصے میں تو وہ کہتا ہے میں خاص طور پر سننے والا ہوں جس کو ہم تحجت کہتے ہیں کل آیات اس کی سیونٹی ایٹ اٹھتر ہیں یہ مکی سورت ہے کل رکو اس کے تین ہیں اور اس میں جو اصل بات ہے وہ ایک فقرہ ہے جسے اللہ نے کل اکتیس مرتبہ دہ رہا ہے ترڈی ون ڈائن فَبِّئِ اَيِّ اَعْلَىِٰ رَبِّكُمَا تُغَزَّبَان جس کے معنی آسان سے بنتے ہیں اے جنوئنس تم اپنے رب کی کون کونسی نعمتوں کو چھٹلاو تو اس سورت کے ذریعے ہمیں دو باتیں ملتی ہیں یا اس نظم میں ہمیں دو باتیں ملتی ہیں کفرانِ نعمت سے بچھو ٹھیک ہے اللہ کی نعمتوں کا کفر نہ کرو چھٹلاو نہیں مو نہ پھیرو ٹھیک ہے اور شکر عدا کرنے کی عادت جس حال میں ہو جس کیفیت میں ہو مجھے آپ ایک بات بتایا اگر آپ اپنے رب کا شکر عدا کرنے کی وجہ ناشکری کریں گے تو آپ اپنے رب کا کیا بگاڑ لیں گے ٹھیک ہے آپ کچھ بگاڑ سکتے ہیں اس رب کو ذرا برابر بھی تکلیف پہنچا سکتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو جب تم اس رب کے خلاف کچھ کریں نہیں سکتے تو I think best way کیا ہے دھالت کوئی بھی ہو خوشی ہو غم ہو تنگی ہو ترشی ہو مشکل ہو آسانی ہو پریشانی ہو فراوانی ہو اگر شکرانِ نعمت ہوتا رہے بجائے کے کفرانِ نعمت تو کیا بات ہے تو اللہ کو ویسے بھی چھپی ہوئی گردانیں بہت پسند ہیں اور ایک بات ذہن میں رکھئے اللہ تعالیٰ نے ایک میں تمہیں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں ٹھیک ہے مثال یہ ہے میرا بیٹا کہ آپ عموماً جو ہے جب کسی بات کو سمجھانے کی گوشش کرتے ہیں تو ایک دفعہ دور آیا دو دفعہ دور آیا تین دفعہ دور آیا دو دور آیا کانوں کو چوبنے لگتا ہے کیا مصیبت یار ایک بات کو بار 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 دور او بھائی جیسے ہوتا ہے امی آ رہے ہیں دائی لادو دائی لادو جو لڑکے سن رہے ہیں ٹھیک ہے دائی لادو دائی لادو کیا امی سن لیا لاکے تو دے رہا ہوں ٹھیک ہے تین چار پانچ دہو کیا ہے بھائی لاکے اچھا ایک ایسی چھوڑ ہوتی ہے دے پیسے خاموشی سے اٹھیک ہے اس صورت کی خوبصورتی ہے کہ اللہ نے اکتیس مرتبہ بولا اب بھی جھٹلا ہوگے اپنے رب کی نعمت اے جنوائنس ٹھیک ہے اور میں ہمیشہ بیٹھان کی فطرت دیکھو تمہارے مابب اللہ تعالیٰ نے صحت دے تندرستی دے خیر والی زندگی دے اور ایک طویل عمر وہ تمہاری بھی خوشیاں دیکھیں اور وہ آگے خوشیاں دیکھیں سب کے مابب آپ کے لیے دعا ہے اللہ پاک میرے سب کے مانتے رہیں وہ آپ کو اپنا لڑلا پیارا چہیتا کہتے ہیں آجا آہستہ آہستہ چھے نہیں مان رہا چار مان رہا ہے سات نہیں مان رہا تین مان رہا ہے ٹھیک ہے سات نہیں مان رہا تین مان رہا ہے پھر ایک وقت آیا کہ جناب نو نہیں مان رہا ایک مان رہا ہے اور پھر حد تو یہ ہو گئی دس میں سے دس کوئی بھی نہیں مان رہا تو پھر وہ ٹائم آ جائے کیونکہ اندر تمہیں تمہاری اوقاتیات دلانا شروع کرتے ہیں تیر اوقات کیا ہے حیثیت کیا ہے گھر سے باہر تو نکل وہ فالانے کا بیٹا فالانے کا باپ بڑے نخرے اتھاتا ہے خرچ اتھاتا ہے جا اس کے باپ کے پاس چالا جا اس طرح بیچوے شامل نہیں کروں گا تو عمومن کیا ہوتا اچھا جا وہ فالانے کا باپ بڑے موبائل دل آ رہے جا اسی یہ گھر میں رہ لے تو میں صرف ایک بات کروں میری بات کو سمجھ میں مثال دے انسان کے احسان کے اوپر اگر تم احسان نہ کرو تو انسان ایک بات کہتا ہے کہ اپنی اصلیت کو زہر کرتا ہے اچھا یہ انسان کی فطرہ تھی تم احسان کے بدلے احسان کو قبول نہ کرو نہ ایک بات آتا ہے تمہیں تمہاری اوقات میں لے آتا ہے یاد دلانی شخص ہاتھوں کی خوبصورتی دیکھو اللہ نے اکتیس مرتبہ احسانات کی نائے ایک مرتبہ بھی تمہیں دانا نہیں دیا ہر بار گا بندے جنت میں پاکیزہ شراب ملے گی ابھی اس سے لگا دی اگر کہیں بھی اللہ نے تمہاری اوقات دیا نہیں یہ ہے بندے اور رب میں فرق انسان اب میں اور آل بات کر رہا ہوں یہ ماں باپ سے ہٹا لی ہے مثال میں انسان اگر اسے اس کے احسانات کے بدلے احسانات کا رویہ نہ رکھو اور اس سے تھوڑا سا چھٹلانے پہ آ جاؤ تو وہ تمہاری اوقات اور حیثیت کی آتا ہے تیرے رب نے یہاں اکتیس مرتبہ میں ایک مرتبہ بھی تجھے تیری اوقات اور حیثیت کی آتا نہیں دلائی اور یہ ہے اس صورت کی اور اس نظم کی خوبصورتی ٹھیک ہے جناب آج میں ہی تک بات روک رہا ہوں اس لیے کہ اب میرا خیال ہے مشکل سے بچے ہی کل دو سے تین ملٹ ہیں اگلے ہفتے انشاءاللہ اس کو پڑھانا شروع کر دوں گا تو اب ایک ایک کر کے میں ذرا جل دل دی جواب دے دوں کس کے کیا کیا سوال ہے یسر 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 آواز آ رہی ہے ٹھیک ہے کہ ماما دو نم نہیں ان پر آج تک کبھی یہ ظاہر ہی نہیں ہو سکا کیونکہ ماما نے بڑی چالاکی سے گھر والوں کو بھر والوں دونوں کو بے وقوب بنا کے رکھا اچھا آخری پیرگراپ میں نیکس ٹھیک تھوڑا دیکھ لوں گا آزار بڑی دونوں سسٹر ہیں نہیں بھائی دونوں بہنیں نہیں ہیں دونوں الگ الگ کریکٹر ہیں اور میں نے شروع میں آج ایک بات کہی کہ مکمل طور جھوٹی کہانی ہے اس لیے خدا کے لیے اس میں سکچائی والا کوئی پہلو مت نکالنا مقصد اصلاح ہے اس میں ٹھیک ہے recorded class group میں send کر دیئے گا بھائی یہ میرا کام نہیں ہے جس کا کام ہے وہ کر لے گا sir voice clear نہیں ہے بیٹا میں بلکل device کے نیچے بیٹھ کے پڑھا رہا ہوتا ہوں لہٰذا بڑا مشکل ہے یہ کہنا کہ میری طرف سے problem ہے تھوڑا سا اپنے system کو چیک کر لیا کرو آواز نہیں آ رہی ہے خلاصہ کتنے پیج کا اس کا hardly خلاصہ دو سے ڈھائی پیش کا ہوگا اس سے زیادہ کرنی ہوگا ٹھیک رہ اور مانسوں کی کیا بات ہے ٹھیک رہ کچھی مٹی کی چھت کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو جھونپڑا لے لو ویسے ٹھیک رہ کچھی مٹی کی چھت کو کہتے ہیں اور بھلے مانسوں یہ صرف مانس نہیں ہے بھلے مانسوں شریف نیک لوگوں کی طرف اشارہ ہے بھلے مانس کہتے ہیں نیک شریف لوگ ٹھیک ہے جی what is the message of this chapter which chapter mama عظمت یا پھر نظم کی بات ماما عظمت کیا خلاصہ ہے تو صرف اور صرف یہ ہے message اس کا کہ اپنی بیٹیوں کو تعلیم تو پڑھاؤ لکھاؤ صرف یہ سوچ کر مت پڑھاؤ کہ شادی ہوگی تو بچوں کو پڑھائیں گی نہیں زندگی کے ہر موڑ پہ ہر مقام پہ عورت کا تعلیم یافتہ ہونا انتہائی ضروری ہے یہ بات مت کرو کہ صرف وہ شادی شدہ بچوں کے لیے تعلیم حاصل کرنی ٹھیک ہے جی اب اگر آپ میں سے کس نے سوال کرنا ہے سوال کرنا ہے اس نے leave کرنا ہے leave کر دو اگلے ہفتے انشاءاللہ زندگی بخیر میں یہی سے بات کا آغاز کرلوں گا ٹھیک ہے نہیں تو میں پھر اپنا ٹائم پر رہونے پر اس کو end کر دوں گا اوکے جی اللہ حافظ اللہ حافظ ازغری اور اکبری میں رشتہ کیا ہے کوئی رشتہ نہیں ہے صرف دیورانی جھٹانی اور کوئی فرق نہیں ہے ازغری جو ہے وہ چھوٹے بھائی کی بیوی ہے اور اکبری بڑے بھائی کی بیوی ہے تو اس لحاظ سے دونوں دیورانی جھٹانیاں ہو گئیں جو کہ دنیاوی اعتبار سے رشتہ کہا جاتا ہے ٹھیک اور کوئی سوال اگر ہے جی سر سب کلیئر ہو گیا ہے آج کی کلاس بہت اچھی تھی اچھا بھائی بہت شکریہ آپ جو بھی ہو ہاں نہیں ہاں اچھا جی ٹھیک ہے اور کوئی سوال نہیں دو I think time بیسے بھی خدا ہونا آلا clear ہے ٹھیک ہے بیٹا بس پھر آپ لوگ leave کر دیں اور میں بھی پھر جو leave کر رہا ہے وہ leave کر دیں ادھر ویس میں پھر meeting end کر رہا ہوں انشاءاللہ اللہ نے چاہا آج کچھ وجوہات سے تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا انشاءاللہ نیکس ریک نہیں ہوگا نیکس ریک 4 o'clock